اسلام علیکم سیدہ وائس پر آپ سب کو خوش آمدی ساتھی کو ایک اور نئی اور سچی انوکی کہانی کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں میں آپ سے گزارش کرتی ہوں دل کی گھرائی کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے آل نوٹفکیشن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا ہماری ایک پرانی ملازمہ جس کا نام افشا تھا اس وقت سے ہمارے ہاں کام کرتی تھی ہمارے دادا جان کے زمانے سے تھی اور ہماری آیا بھی تھی لیکن ہمارے گھر کے کام کر دیا کرتی یہ اس کا معمول تھا کہ صبح صویرے ہی آ جاتی اور رات تک رہتی رات کو اس کا شہر آ کر اسے لے جاتا جس کا نام سوہان تھا اس نے تقریباً چالیس برس ہماری خدمت کی اور جب وہ بیمار رہنے لگا تو تائے جی نے اس کو رخصت دی دی اور وہ آزاد ہو گیا اب وہ کبھی گھر پہ رہتا اور کبھی جنگل سے لکڑیاں وغیرہ کاٹنے چلا جاتا یوں اس کے خاندان کا گزارہ کسی نہ کسی طرح ہو رہا تھا افشا کی چار بیٹیاں اور دو بیٹے تھے جب وہ کام کرنے آتی اس کے بچے گھر پہ رہتے سب سے بڑی لڑکی بانو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سمحالتی اور گھر کا کام کاج بھی کرتی تایا اور بابا جان کی مشترکہ زمیداری تھی لہٰذا سال بھر کا خرچہ وہ افشا کو اکھٹا گندم اور چاول کی چند بوریوں کی صورت میں فصل پر دے دیا کرتے تھے ایک دن افشا نے آ کر بتایا کہ اس کے شہر کی طبیعت بہت خراب ہے اس سے ہاسپیٹرل لے کر جانا ہے ابا جان فوراں اس کے شہر کو ہاسپیٹرل لے گئے ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کو کینسر ہے اور آخری سٹیج ہے یہ تھوڑے دنوں کا مہمان ہے جس قدر علاج ہو سکتا تھا تایا جان نے کرایا لیکن اس کا جو وقت آخر مقرر تھا اس میں کسی طرح بھی اب توسی نہیں کی جا سکتی تھی لہٰذا جتنی زندگی باقی تھی وہ اتنے ہی دن سانس لے سکا اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو گیا شہر تو دنیا سے چلا گیا لیکن اس کے مرنے سے دو ماہ پہلے افشا حد سے زیادہ پریشان رہنے لگی تھی اس کا مسئلہ یہ تھا کہ بڑی بیٹی بانو اور بیٹے دانیال کی منگنیا ہو چکی تھی وہ چاہتی تھی کہ شہر کی زندگی میں وہ ان دونوں بچوں کی شادیاں کر دی اس نے تایہ جی سے اس بات کا ذکر کیا وہ بولے ٹھیک ہے تم بچوں کی شادی کی تیاری کرو اور شادی کے خرچے کی فکر مت کرو وہ ہم کریں گے اس طرح شہر کی وفاظ سے پہلے اس نے اپنی بیٹی اور بیٹی کی شادی کرا دی اور ایک بڑے فرض سے فارق ہو گئی اس کی شہر نے بھی اپنی اورات کی شادی کی خوشی دیکھ لی یہ وٹے سٹے کی شادی تھی یعنی لیندین تھا بیٹی کو پہلے رخصت کیا اور بہو کی رخصتی دو ہفتے بعد لینی تھی کہ اس کے شہر چل بسا عدت کی وجہ سے بہو کی رخصتی میں دیر ہو گئی اور وہ خود اسے لینے نہیں جا سکتی تھی عدت کی وجہ سے وہ ہمارے گھر بھی نہیں آ رہی تھی تاہم اس نے سوچا کہ بیٹے کو بھیج کر دیکھتی ہوں اگر وہ لوگ اس کے ساتھ اس کی بیوی کو رخصت کر دیتے ہیں تو گھر کا مسئلہ گھر میں حل ہو جائے گا لیکن بانو کے ساتھ سسر نے اپنی بیٹی فوزیہ کو یعنی اس کی بھابی کو اس طریقے سے رخصت کرنا منظور نہ کیا وہ چاہتے تھے بہت دھومدام سے رخصتی ہو مرنے والا آخر تو ان کا تائزات تھا وہ چاہتے ہیں کہ اب با کا سوک پورا ہو جائے اور ان کی بیٹی آپ کے گھر میں قدم رکھے بڑی بیٹی کے سمجھانے سے افشا بی بی خاموش رہی اور اس کی بہو مابا آپ کے گھر میں رہتی رہی جب عدد کی مدد ختم ہو گئی تو افشا ہمارے گھر آئی اس نے امی کو بتایا کہ یہ کیا معاملہ ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے اس کی بیٹی تو ان کے گھر میں بس کر رہی ہے لیکن اپنی بیٹی کی رخصتی میں وہ لوگ بہانوں سے کام لے رہے ہیں اب جبکہ میری عدد اور سوک کی مدد بھی ختم ہو چکی ہے میں نے اپنے بیٹے دانیال کو اس کی دلھن لانے کو بھیجا ہے مگر انہوں نے انکار کر دیا ابو بولے افشا بی بی پہلے تو تم خود بہو کو لینے جاؤ اگر وہ لوگ تمہارے جانے سے بھی اسے نہ بھیجیں تو پھر ہم مداخلت کریں گے اپنے ساتھ ایک دو رشدار بھی لے جانا فیلحال ہماری مداخلت کرنا درست نہیں اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ چھر جائیں اور تمہاری بیٹی بانوں کا گھر برباد ہو جائے جو اپنے گھر میں خوش ہے ابو اور امی کی کہنے سے افشا بی بی ایک بار نہیں بلکہ ایک نئی شرط رکھ دی کہ ہم اس کے بیٹے کو یعنی افشا کے بیٹے کو دانیال کو گھر دماد رکھیں گے افشا کو یہ بات اچھی نہیں لگی کیونکہ دانیال اس کا بڑا بیٹا تھا اور باپ کے بعد اب گھر کا بوجھ اسی کے کاندوں پر تھا اسی نے سمحاننا تھا سب کچھ نکاح کے وقت لڑکی والوں کے طرف سے ایسا کچھ بھی تیہ نہیں ہوا تھا دانیال بھی گھر دماد نہیں بننا چاہتا تھا گھر چھوڑ کر سسرال میں جا کر رہنے کے بیچھے اس کی وہاں اور بہنیں اکیلی رہ جاتی اور ایسا کوئی بیٹا گوارہ نہیں کر سکتا غیرت مند بیٹا افشا نے ایسا ہی کیا بانو کو گھر بٹھا لیا دانیال نے دیکھا کہ بانو کے میکے بیٹھ جانے سے معاملہ خراب ہوتا جا رہا ہے تو وہ خود گھر دماد کی شرط کو پورا کرنے سسرال چلا گیا اور وہاں رہنے لگا اب بیٹا تو گیا ہی مگر شادی شدہ بیٹی جو ایک بچی کی ماں بننے والی تھی بیوہ ماں کے در پر آ کر بیٹھ گئی اور یہ پریشانی کی بات تھی ماں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا بیٹی اگر ان لوگوں نے زد پکڑ لی اور تم کو لینے کوئی نہیں آیا تو تم عمر بھر میکے میں بیٹھی رہ جاؤ گی تب تیری بچی کا کیا بنے گا یقینن وہ کسی دن آ کر اس کو تمہاری گوست سے چھین کر لے جائیں گے دانیال سمجھدار لڑکا ہے میں جانتی ہوں میرے بیٹے کو کہ وہ کیوں وہاں گیا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا آج نہیں تو کل وہ اپنی ماں کے پاس واپس آ جائے گا اور ہم کو اکیلہ نہیں چھوڑے گا مگر تیرا اس جت میں گھر نہ اجھر جائے رہازہ تو اپنے گھر چلی جا ماں کے سمجھانے سے بانو اپنے گھر تو چلی گئی اب نہ تو بانو ماں سے ملنے آتی اور نہ دانیال آتا وہ اپنے سسرال میں بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا اب افشا کو بیٹے کی جدائی بہت کھل رہی تھی وہ اکثر بیٹے کا ذکر کرتے رو پڑتی امی اور چاچی نے سمجھایا جب تیری بیٹی اور بیٹا وہاں خوش ہیں تو تو کیوں روتی ہے بانو نے تو سسرال میں ہی رہنا ہے بیٹے کو بھی رہنا ہے وہاں اب تیرے لڑکا کماؤ نہیں بہو اور بیٹا تیرے کہنے پر آ جائیں گے تو تیرہ ہی خرچہ بڑھائیں گے جب سب نے ایسا ہی کیا تو بیچاری افشا نے بلاخر صبر کر لیا اس دوران اس کی دونوں چھوٹی لڑکیاں شادی کے لائک ہو گئیں تو اس نے ان کو بھی اپنے رشداروں میں بیہا دیا وہ اپنے گھروں کی ہو گئیں افشا کو ان کی طرف سے سکون مل گیا کیونکہ وہ اپنے گھروں میں خوش و خورم تھی ان لڑکیوں کا جہاز اور خرچہ بھی بابا جان اور تائی جی نے مل کر کروائے تھا افشا سکون میں رہی وہ بقائدگی سے ہمارے گھر آنے لگی اچانک اس کو پھر سے اندیکھی مسیبتوں نے گھیر دیا افشا کا اپنا مکان تھا دراصل سستے وقتوں میں یہ جگہ افشا کے سسر نے خریدی اور گھر بھی اس میں بنا دیا آدھے حصے پر رہائش تعمیر کی اور آدھے حصے کا آنگن تھا سسر کے مرنے کے بعد سوہان کے چھوٹے بھائی نے اپنا آدھا حصہ بھی سوہان کو بیج دیا جو تمام مکان بڑے بھائی کا ہو گیا اب اس میں افشا کے دیور کا کوئی حصہ نہیں تھا لیکن بھائی کے مرتے ہی اس کی نظریں پھر سے اس مکان پر جم گئی اور اب اس کو ہتھیانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ بیوہ بھابی سے نکاح کر لے وہ شادی شدہ تھا اس کے باوجود آئے دن وہ بیوہ بھابی کے گھر رہنے لگا اسے تنگ کرنے لگا اسے تنہ تنہ کی گندے اشارے کرتا وہ اسے شادی کے لئے کہتا تھا کہ کس طرح مگار اپنے قبضے میں کر لے ایک دن وہ روتی بیٹی آئی اور بابا سے بولی صاحب دیور مجھ کو نکاح کے لئے کہتا ہے میں انکار کرتی ہوں تو مارتا بیٹا ہے اب اس کو روکیے اور خدا کے لئے میری اس سے جان چھڑائیے یہ بات سن کر بابا جان تیش میں آگئے بہت غصہ ہو رہے تھے بابا جان نے اس کی دیور صغیر احمد کو جیل بھیجوا دیا تو افشاہ سکون سے ہو گئی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ کسی نے اطلاع دی کہ افشاہ کی دوسرے نمبر والی بیٹی رفیقہ کو اس کے شہر نے قدل کر کے نہر میں ڈال دیا ہے اور خود بھاگ گیا ہے اسے تو بالکل یقین نہیں آیا کیونکہ اس کی یہ لڑکی تو اپنے گھر میں بہت خوش تھی تایا ابا حالات کا پتا کرنے گئے تو پتہ چرا کہ رفیقہ کے شہر نے ایک عورت بھگائی تھی جس کے وارثوں نے دھمکی دی تھی کہ ہم تیری بیوی کو ایک دن اس طرح اٹھا لیں گے جیسے تو نے ہماری عورت اٹھائی ہے اس دباؤں میں رفیقہ کے شہر نے پہلے اپنے بیوی بچوں کو قتل کیا پھر اس عورت کا بھی قتل کر دیا جس کو بھگا کر لیا تھا اب اس کے بعد وہ خود فرار ہو گیا تھا افشاہ کا دیور سغیر احمد بھی جیل سے باہر آ گیا جب اس کو پتہ چلا کہ اس کی بھدیجی قتل ہو گئی ہے تو وہ بانوں کے پاس آ کر افسوس کرنے لگا اور اپنے سابقہ رویے کی معافی طلب کی اس نے دیور کو معاف کر دیا یہ سوچ کر کہ شاید اب یہ سیدھے راستے پر آ گیا ہے دیورانی بھی دکھ باتنے کو آئی اس نے ان پر اعتبار کر لیا ایک دن سغیر دوبارہ آیا اور کہا کہ میری بیوی بیمار ہے اور تم کو یاد کر رہی ہے بھولی بالی سادہ دل افشاہ نے یقین کر لیا کہ میرے بابا جان سے دیور کے ساتھ ان کے گھر جانے کی اجازت مانگی تائے جان نے میرے والد کو منع کیا کہ تم افشاہ کو چھٹی مت دینا یہ کہیں دیور کے ساتھ چلی نہ جائے مجھے سغیر کے نیت میں فطور معلوم ہوتا ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے وہ بھولی بھالی ہے اس کی باتوں میں آ جائے گی اسے نہیں جانے دینا پر بابا جان نے تائے جان کی بات نہیں مانی اور افشاہ کی کہنے سے اس کے دیور کے ساتھ اسے جانے کی اجازت دے دی دو دن بھی نہیں گزرے تھے کہ اطلع آئی افشاہ دیور کے گھر میں کپڑوں میں آگ لگنے سے جل کر مر گئی ہے بابا جان اور تائے جی پولیس لے کر گئے تفتیش پر پتہ چلا کہ افشاہ خود جل کر نہیں مری بلکہ دیور نے اس کو مار کر جلا دیا ہے اور اس کی جلی ہوئی لاش کو افشاہ کے سسرال کے دروازے پر پھیک کر خود بھاگ گیا اس واقعے سے تائے جی تیش میں آگئے انہوں نے بابا جان سے جھگڑا کیا کہ تم نے افشاہ کو کیوں کر سغیر کے حوالے کے جبکہ میں نے منع کیا تھا اب ہم خاندانی لوگ کہلانے کے حق دار ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنے ابائی ملازموں کا تحفظ بھی نہ کر سکیں تم نے اپنی اور میری ہی نہیں ہمارے خاندانی روایت کی جگہ سائی کرائی ہے بہتر ہے کہ ان زمینوں کو آنکھ رکا دو اس پر بابا جان نے کہا ایک معمولی نوکرانی کی خاطر آپ اس قدر تیش میں نہ آئیں کہ بھائی کا مقام بھول کر مجھ کو اتنا زیادہ برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ میرے بچوں کی نظروں میں بھی میرے مقام کو گرا رہے ہیں قاتل کو گرفتار کروا کر فانسی لگوانا ہمارا کام ہے سو وہ گرفتار ہو جائے گا اس بات پر تایہ جی اور بھی غصے میں آگئے کہنے لگے میں پھر کہتا ہوں تم خاندانی طور طریقے بھولاتے جا رہے ہو بات صغیر احمد کو فانسی لگوانے کی نہیں ہے تم نے اسے جانے کیوں دیا تم ناکام رہے اس کی حفاظت کرنے میں اب دنیا والوں کو تو باتیں بنانے کا موقع مل گیا ہے سارے علاقے میں ہم پر تھوٹو ہو رہی ہے کہ کیسے زمیدار ہیں کہ جن کی پرانی ملازمہ کو کسی نے قتل کرنے کی جرت کی ہے کہاں رہ گیا ہمارا روب دب دبا صغیر کو فاسی لگنے سے افشت واپس نہیں آسکتی اب اس کے دو چھوٹے بچوں کا کیا بنے گا اگر وہ ہماری حویلی سے قدم نہ نکالتی اور ہمارے علاقے سے بھی وہاڑ نہ جاتی تو میں دیکھتا کس کی جرت تھی اس کی جان لیتا خیر اس طرح بات اتنی بڑی کہ تایا اور بابا جان میں جھگڑا زیادہ ہو گیا اس قدر کہ دونوں نے اپنی زمین الگ کر لی میری منگنی تایزاد فریض سے ہو چکی تھی وہ بھی ٹوٹ گئی اس طرح میرے بھائی کی منگنی تایا کی بیٹی شاہینہ سے ہو چکی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تایا نے زمین فروغ کر دی اپنے خاندان کو لے کر شہر چلے گئے اور اس کے بعد امریکہ انہوں نے میرے والے سے کوئی ناتا نہیں رکھا اس وقت تو ہمارے لڑکپن تھا جب ہم بڑے ہو گئے ہم نے یہ باتیں سنی دل میں اپنے تایا جی اور ان کی فیملی سے ملنے اور ان کو دیکھنے کا بڑا شوق تھا لیکن وہ تو ہمیشہ کے لیے ہم سے ناتا توڑ کر جا چکے تھے صرف ایک معمولی نوکرانی کی خاطر افشا کی آخری بیٹی اور بیٹے کو بانو اور دانیال لے کر اس طرح اس گھر کی کہانی تو ختم ہو گئی لیکن ہمارے دلوں میں ایسی کسک رہ گئی جو ہم کو رہ رہ کر تکلیف دیتی تھی ہم اور تایا جی کے بچے جنہوں نے ایک ساتھ ایک گھر میں جنم لیا اور پلے بڑے کیسے ایک دوسرے کو بھلا سکتے تھے پھر سننے میں آیا کہ تایا جی امریکہ میں فوت ہو گئے ہیں پاکستان وجود میں نہیں آیا تھا اور ان کا میکہ دہلی میں تھا وہ اپنے میکہ دہلی چلے گئی اور ہم تو یہاں سادے کے بات میں تھے بات میں پاکستان بن گیا ہم ادھر اور وہ ادھر کے ہو رہے ہم سب بہن بھائیوں کی شادیہ ہو گئی بابا جان بھی اس جہاں کو صدھار گئے وقت گزرتے دیر نہیں لگتی کئی برس گزر گئے دل سے ملنے کی آس نہ گئی اب تو وہ اور ایک ملک الگ الگ ہو چکے تھے ویزا کی پابندیاں تھی مگر میں تو ہمیشہ دعا کرتی تھی اے کاش ہم تایا کی فیملی سے مل پاتے کبھی کبھی دعائیں دیر سے سہی قبول ہو جاتی ہیں میری بھی دعا قبول ہو گئی ہوا یوں کہ ہماری ایک خپی جو کہ لاہور شفٹ ہو گئی تھی ان کے بیٹے کی شادی کا کارڈ ملا تو ہم مقررہ تاریخ سے دو دن پہلے صادق آباز سے بذریائے کار لاہور روانہ ہو گئے جب ہپو کے گھر کے نزدیک پہنچے تو جو ہی ہماری کاریں ان کے گھر کی گلی میں داخل ہوئیں پیچھے اور کاریں بھی آگئیں ہم آگے پیچھے ان کے بنگلے کی گیٹ سے اندر پہنچے ہپو نے استقبال کیا ہم سے مل رہی تھی کہ پچھلی کار کے مہمانوں کو دیکھ کر ان کی طرف لپکی اور محبت سے ایک ایک کو گلے لگانے لگیں اب میں نے حیرت سے دیکھا اوہ بھابی جان یہ کہہ کر وہ ایک بڑی خاتون کے درف دوڑی یہ ہماری تائی تھی اور ان کے ساتھ شاہینہ اور فرید تھے جب میں نے اور زہیب نے شاہینہ اور فرید کو دیکھا تو ہماری آنکھوں میں آسو آگئے اللہ تعالی نے مدد بعد ہم کو ملا دیا تھے لیکن کس طرح کہ میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ تھی اور زہیب اپنی بیوی اور بیٹی کے ہمراہ ادھر شاہینہ اپنے دو بچوں کے ساتھ تھی ہم دو کاروں میں آئے تھے اور وہ بھی دو ادھر ٹیکسی میں اس روز مجھ کو خوشی کے ساتھ ایک نامعلوم سا دکھ تکلیف دے رہا تھا کہ اگر تائی جی اتنا غصہ نہ کرتے تو شاید ہم سب ایک ہوتے لیکن نہیں وقت کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں کوئی اس وقت نہیں جانتا تھا کہ تائی جی نے ایسا کیوں کیا لیکن پھر تائی جان نے میری ماں کو بتایا کہ دراصل افشا کے ہاتھ جو بھی بچہ ہوا ہے وہ تمہارے بھائی جان کی وجہ سے ہوا ہے یعنی تائی جان کی نشانی تھے وہ بچے وہ ملازمہ نہیں تھی چوری چھپے وہ ان کے ساتھ تعلقات بنا کر رکھے ہوئے تھے تب ہی وہ ان کے لئے اتنا بھڑکتے تھے تیش میں آتے تھے اور اس لئے کہا تھا بابا جان سے کہ اسے جانے نہیں دینا اور جب بابا جان نے انہیں جانے دیا اور وہ جل کر مر گئی تو تائی جان کو غصہ آ گیا وہ ان سے محبت کرتے تھے کیونکہ افشا بوا بہت تھی زیادہ خوبصورت تھی تائی جی ان کو بے انتہا چاہتے تھے اور ان کے بچے بانو اور دانیال ان کی ہی نشانی تھے وہ ان کو اپنا نام نہیں دے سکتے تھے لیکن افشا یہ بات جانتی تھی اس لئے تائی جو کہتے تھے وہ وہی کر دیا کرتی تھی لیکن اب جب وہ مر گئی تو تائی جان کا دل ٹوٹ گیا ان اپنے بھائی پر اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے ہم سے ہی رشتہ توڑ لیا تب ہی ہم کہتے تھے کہ ایک معمولی ملازمہ کے لیے تائی جان نے اپنے رشتوں کی پازداری نہیں کی سگے بھائی سے رشتہ توڑ لیا اب پتہ چلا کہ وہ کیوں اتنے پاگل ہو رہے تھے تائی جان نے روتے ہوئے کہا کہ میں تو چاہتی تھی کہ تمہاری بچی میرے گھر آئے اور میری بیٹی تمہارے گھر بہو بن کر جائے لیکن تمہارے بھائی جان کی زد کی وجہ سے دونوں خاندان الگ ہو گئے سب کہتے پھر رہے تھے ایک معمولی ملازمہ معمولی ملازمہ ارے وہ معمولی ملازمہ نہیں تھی وہ ان کی رکھیل تھی شادی نہیں کی تھی لیکن اس کے ہونے والے بچے تمہارے بھائی جان کے ہی تھے اب یہ راز کھلا تو ہم کیا کر سکتے تھے بلا وجہ ایک دوسرے کو کوس کر کیا فائدہ تھا پھر تائی جان چلی گئی اور جدائی ایک بار پھر سے ہمارے مقدر میں آ گئی میں اب بھی اپنے محبوب کو یاد کرتی ہوں میں اس سے کتنی محبت کرتی تھی کہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ مجھ سے اس طرح الگ ہوگا تائی جان نے اپنی رکھیل کی وجہ سے ہم دونوں کو الگ کر دیا افسوس کی بات ہے کہ بڑے اس قدر غلط فیصلہ کیوں کر جاتے ہیں جذبات میں کیوں بہ جاتے ہیں اور اپنی نوکرانیوں کو نہیں چھوڑتے یقین نہیں عادت تھا کہ تائی جان نے ایسی کوئی حرکت کی ہوگی وہ افشا کے لئے اتنے بیچین تھے اتنے پاگل تھے کہ انہوں نے اپنے سگے بھائی کو نہیں چھوڑا اور یہاں پر میں جسے اتنی محبت کرتی تھی اور ان کا بیٹا جو اپنے چاچا کی بیٹی کو اتنا چاہتا تھا ان کی بیٹی بھی ہمارے گھر میں آنا چاہتی تھی ان بچوں کو الگ کر دیا کہ انسان نجائز رشتے میں اتنا کھو جاتا ہے کہ سگے رشتوں کو جو جائز رشتے ہوتے ہیں ان کا دل توڑ دیتا ہے انہوں نے اپنے بچوں کی فگر نہیں کی اور پھر دانیال اور بانو ان کا کیا قصور تھا انہیں کیوں نہیں پتا چلا کہ ان کا باپ وہ انسان نہیں جو مر گیا ہے بلکہ تائی جان تھے جو کہ اس کی ماں کے ساتھ ہمیشہ رہے تھے اور جب انہیں موت آئی تو آخری وقت میں ان کے زبان سے اسی کا نام نکل رہا تھا تب ہی تائی جان کو تب ہی پتا چلا جب وہ مرتے دم تک اس کو یاد کرتے رہے اور آخر ان کی زبان سے یہ راز نکل گیا اور کہا کہ مرنے سے پہلے تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ میں افشا کو پیار کرتا تھا اور وہ میری رکھیل تھی میں نے اس سے شادی نہیں کی تھی اور اس کے دونوں بچے دانیال اور بانو میرے ہی بچے ہیں اور جب تم لوگ جائداد کو تقسیم کرنا تو ان کے نام بھی حصہ جائے گا جبکہ انہوں نے اس سے شادی نہیں کی تھی لیکن پھر بھی یہ ان کی وسیعت تھی تب ہی تائی جان کو یہ بات پتا چلی وہ بہت غم میں تھی اور میں افسوس کر رہی تھی کہ انہوں نے اپنے سگے بچوں کو نہیں دیکھا جائز اولادوں کی فکر نہیں کی اور ناجائز اولادوں کی اتنی فکر